بلٹن کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو یہاں خبر دیں گے کراچی ڈیفنس میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے جس میں امکیم رہنما علی رزا آبدی زخمی ہو گئے ہیں علی رزا آبدی پر فائرنگ ان کے گھر کے باہر ہوئی ہے کامل عارف ہمارے ساتھ موجود ہیں مزید تفصیلات دیں گے بتائیے گا اس بارے میں کامل عارف آہ جی دیکھیں یہ خیبان غازی ہے گزری تھانے کی حدود بتائی جا رہی ہے یہاں پر گھر کے باہر فائرنگ ہوئی ہے جس میں سابق امینے ہیں علی رزا آبدی وہ زخمی ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ایک اور شخص کے زخمی ہونے کی اطلاعات موصل ہوئی ہیں اب وہ ان کے ڈرائیور ہیں یا کون ہیں ابھی اس بارے میں تصدیق نہیں ہو سکی دونوں زخمیوں کو بتایا جا رہا ہے کہ موقع سے قریبی آسپوڈل ہے نیجی اسپتال وہاں روانہ کیا گیا ہے اچھا کامل یہ بکائے گا علی رزا آبدی کی حالت کیسی ہے آجی دیکھئے بلکل ابھی ابھی کا واقعہ ہے اور ان کو ان کے گھر کے باہر فائرنگ کے بعد قریبی اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے سابق امینے ہیں علی رزا آبدی وہ زخمی ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ ان کے ایک اور شخص بھی زخمی ہوئے ہیں بہت شکریہ آپ کا کامل عارف اپنے ناظرین کو آگاہ کریں کہ کراچی ڈیفنس میں فائرنگ ہوئی ہے علی رزا آبدی پر فائرنگ ان کے گھر کے باہر ہوئی ہے اور وہ زخمی ہو گئے انہیں ہسپیٹل لے جایا گیا ہے کامل اس حوالے سے آگاہ کرے تھے بہت شکریہ آپ کا وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پینما پیپرز اور ریاست کی ناکامی کی کیس سٹڈی ہیں سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں وزیراعظم کا کہنا تھا کہ جی آئی ٹی رپورٹز بتاتی ہیں کہ ریاستیں کیسے غربت اور قرض میں ڈوب کر ناکام ہو جاتی ہیں جس طریقے اور جس پیمانے پر عوام کا پیسہ چوری کیا گیا ان رپورٹوں کے متعلقے باوجود لٹیروں کی وقالت کرنے والے قبیلے کو سمجھنا میرے لیے یقیناً مزہر کا خیز حد تک باعث تاجب ہے مسلم لگ نون کا نواز صریف کی سزا پر قانونی جنگ کا اعلان احسن اقبال نے دعویٰ کیا یہ فیصلے قانون کی بنیاد پر نہیں ٹھہر سکتے ان فیصلوں کی بنیاد سیاست اور انتقام ہے عمران خان اس طرح اپنی حکومت مضبوط نہیں کر سکتے معجودہ حکومت وینٹی لیٹر پر زندہ ہے محمد زبیر نے الزام لگایا نیاب سے کاروائیاں عمران خان کروا رہے ہیں ایک سیلیکٹڈ پرائی منسٹر ملک میں سیلیکٹڈ اکاؤنٹی بیلٹی کر رہا ہے تمام طلبیاں اور گرفتاریاں صرف مسلم لیگ نون کے لیے ہیں ایسی حکومت ہم پر مسلط ہے جو وینٹی لیٹر کے سہارے زندہ ہیں ان حکنڈوں سے عمران خان اپنی جماعت کے اقتدار کو مضبوط نہیں کر سکتے قانونی جنگ لڑیں گے یہ فیصلے بھی قانون کے سامنے نہیں ٹھہر سکیں گے ان کی بنیاد بحث سیاست پر اور انتقام کے اوپر ہے نیپ چیئرمن کو آج پھر سے کہہ رہا ہوں کسی قسم کی آپ کو مدد چاہیے گورنمنٹ دینے کے لیے تیار ہے آپ کو ہمیں یہ بھی بتا ہے کہ یہ نیپ خود سے نہیں کر رہا اس کے اوپر عمران خان صاحب پیٹھ کے یہ تمام چیزیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اب وہ اظہار بھی کرتے ہیں اس کا چاہے وہ علیم خان ہے چاہے وہ علیمہ خان ہے چاہے دوسرے لیڈرز ہیں جاہیدادیں بنانے کے لیے آپ نے یہاں سے پیسے کیسے پھیٹھے اور اس سے پہلے آپ نے جو ارن کیے تھے یہاں وہ کیسے کیے تھے اور اس کی ریفلیکشن آپ نے کہاں کی ان سے پوچھو چوری کیوں کی تو کہتے ہیں دوسرے بھی تو چور ہیں سوات چوہری کا نو لیگی رہنماؤں کی پریس کانفرنس پر رد عمل سعودی عرب میں نواز شریف کی جائیداد کی زبطی کی کاروائی کل سے شروع ہوگی زرداری کی منی لانڈرنگ سے ہاتھوں کے توتے اڑ گئے نیب ہمارے انڈر ہوتا تو احتساب کی رفتار تیز ہوتی ان کی خوش قسمتی ہے کہ نیب ہمارے نیچے نہیں کل جو سپیشل انویسٹیگیشن یونٹ ہے وہ سعودی عرب میں کاروائی کا آغاز کر رہا ہے سعودی عرب کی تو اپنے جو قوانین ہیں ان کی بھی خلاہ ورزی ہوگی تمام جو پراپٹیز ہیں ان کو لے لیں گے پراپٹیز وغیرہ یہ ان کی فیکتیں ہیں یہ کاغذی ہیں یہ کچھ بھی ان میں کام وغیرہ تو کچھ بھی نہیں ہو رہا کمیشن باہر لے کے جاتے تھے بیٹے ہیں وہ آپس میں ڈیوائیڈ کر لیتے تھے اور ابو جی کو بھی بھیج دیتے تھے تین دفعہ کا الیکٹریڈ پرائی منسٹر کہہ رہا ہے میرے بیٹوں کے اوپر پاکستانی لاؤد اپلائی نہیں ہوتا ہم تو چور ہیں لیکن باقی بھی تو سارے چور ہیں سردناری کی منی ڈانٹرنگ ہے ایسی ہوشربہ داستان ہمارے سامنے آئی ہے تو توتے اڑنے کس طرح سے پاکستان کے ساتھ ظلم ہوا اگر ہم نائب کے چیرمن کے ترجمان ہوتے ہیں یا نائب ہمارے ساتھ ہوتا اکاؤنٹیپلیٹی کی جو سپیڈ ہے وہ اور دیز ہوتا ان کی خوش قسمتی ہے کہ نائب ہمارے انڈر نونلی کے رہنما نے بدزبانی میں اپنا ہی ریکارڈ توڑ دیا تو فواد چودری نے بھی دیا جواب ترکی بہ ترکی مشاہد اللہ نے کہا کہ ایک پنڈی کا شیطان اور دوسرا جہلوم کا ڈبو پہلوان ہے فواد چودری نے جواب دیا مشاہد اللہ بات کرتے ہیں تو موز سے بھبکے آتے ہیں فواد چودری نے کہا انہوں نے ذاتی حملے کیے اگنور کرتے ہیں بندے پر دباؤ ہو تو آل فال بکتا ہی ہے ایک پنڈی کا شیطان دوسرا جہلوم کا ڈبو پہلوان ہے اور یوں سکایا سکاہ دو سکاہ مساہد اللہ خان ووڈر بھتی ہوئے امان اٹھاتے تھے پی آئی اے میں بات کرتے ہیں تو بدبو کے بھبکے ان کے مو سے نکلتے ہیں میں چونک میں بانا پھوڑ کے رکھ دوں گا ذاتی انہوں نے حملے کیے اس کو اگنور کر دیتے ہیں فرسٹیشن میں ہے دکھی بھی ہیں ایک تو ہی گندگی کا ڈھیر ہے پورا پنڈی والا دوسرا بھی کچھرا کنڈی سے کم نہیں ہے آدمی کے اوپر اتنا پریشر ہو تو آل فال تو بکتا ہی ہے اس ملکی سیاست اور جمہوریت کو بدنام کر کے کسی اور کا راستہ ہموار کرنے کے لیے ان کو لایا گیا ہے یہ اتجاز جاری رہے گا پارلیمنٹ میں بھی ہوگا پارلیمنٹ کے باہر بھی ہوگا اور دیکھنے ہیں کہ خون کے دھبے دھلیں گے کتنی برساتوں کے بعد کرپشن پر پکڑ کہانی وہی بس کردار تبدیل ہو گئے ہیں فیصلوں ججوں اہداروں پر حملوں کی کہانی میں نئی انٹری پیپلز پارٹی نے بھی مسلم دیگ نون جیسا لبو لہجہ اپنا لیا پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک پیج پر آگئی عدالتوں کے خلاف ججوں کے خلاف فیصلوں کے خلاف کل وہ بولتے تھے آج یہ بول رہے ہیں بولو کیوں نکالا گیا میں پوچھنا چاہتا ہوں کیوں نکالا اسلامباد میں بیٹھے ہوئے بہرے گونگے اندھے میرے حق پہ ڈاکے ڈالنے والے ان کی ہمتی رہی ہیں اس کی نوکری کیمسال کی ہو اس کو میری قوم کے فیصلے کرنے کا کیا حق پہنچتا کہ کبھی کہاں پہنچ جاتے ہیں کبھی کہاں پہنچ جاتے ہیں کہ یہ نہیں چاہیے وہ نہیں چاہیے یہ آپ کا باستہ کیا ہے سادک اور امین کی کہانی پاناما لیگ سامنے آنے کے بعد جی آئی ٹی بنی نواز شریف خاندان کے کچھے چٹھے کھلنے لگے تو نون لیگی رہنماؤں نے راشن پانی لے کر جی آئی ٹی پر چڑھائی کر دی دھمکیاں دیں کی چڑھ اچھالا جی آئی ٹی کیا راکین کو بھی توچنا چاہیے ساچ کی تلاش میں ہے کیا مسئلیاں پکڑ رہی ہیں امران صاحب نے بیان دیا ہے کیوں نگا کہ جیسے اس نے جی آئی ٹی کو گودھ لے لی ہے یہ انویسٹیگیشن کا آدارہ ہے یا کسائی کی دکان ہے جی آئی ٹی ہے یا کوئی جیمز وانڈ ڈبل او سیون کی سنسنی خیز مووی ہے آصف زرداری پریال تالپور اور اومنی گروپ کے خلاف جی آئی ٹی رپورٹ میں ہوش ربا انکچاف ہوئے تو یہی رویہ پیپلز پارٹی کا بھی ہے اس طرح کی رپورٹس تو ہم پہلے بھی بہت دیکھ چکے جی آئی ٹی نے یہ رپورٹ جو تیار کی ہے یہ کس کس کو پہلے پرزنٹ ہوئی نیجیا ٹرائل ہو رہا ہے جی آئی ٹی ممبران کی اوپر یہ ذمہ داری آئیت کی تھی یہ کیسا احتساب کا نظام ہے جمہوریت کے خلاف کام کرتے ہیں اور جمہوری آواز کے خلاف کام کرتے ہیں جی آئی ٹی کی کہانی جس میں بکرے اور کے سیاسی انتقام ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا جی آئی ٹی رپورٹ اور اس پر پیپلز پارٹی کے رد عمل سے ایسا لگتا ہے کہ کہانی وہی ہے بس کردار تبدیل ہو گئے شیخ رشید نے شہباز شریف کو نواز شریف سے بڑا ڈاکو قرار دے دیا کہتے ہیں کہ عمران خان سے امید ہے کوئی این آر او نہیں ہوگا تیس مارچ سے پہلے پہلے جھاڑو پھرنے والی ہے بلاول والد کی سیاست کی بھینٹ چٹ جائے گا خرشید شاہ کی بھی ڈیٹ فکس ہونے والی ہے شباز شریف نواز شریف سے بہت بڑا ڈاکو ہے شباز شریف نے اس میں ہلکی پلکی موسیقی دکھائی ہوئی ہے اس نے گوٹی فٹ کی ہوئی ہے تیس مارچ سے پہلے پہلے کہتا ہوں جھاڑو پھرنے والا بلاول جو ہے زرداری کی سیاست کی بھینٹ چٹ جائے گا پرشید شاہ صاحب کی چیخیں بھی بتا رہی ہیں اس کی بھی ڈیٹ فکس ہونے والی ہے یہ عمران خان سے سو فیصد امید ہے کہ کوئی این آر او نہیں ہوگا سندھ کے وزیراعلا نے کہا ہے کہ عدلیہ کا ہر فیصلہ خبول ہوگا جے آئی ٹی کے اوپر تنقید کرتے ہوئے مراد علی شاہ بولے کہ بات منی لانڈرنگ سے لانڈری اور گھوڑوں سے کتوں پر آ گئی ہے سندھ حکومت نے اومنی گروپ سمیت دوسروں کو بھی سبسیڈی دی امید ہے ریپورٹ لیگ کرنے والوں کے خلاف بھی کاروائی ہوگی عدلی شاہ کا تو پورا رول اس کے اندر پر ڈیفائن کر دیا گیا ہے ایس فائننس منسٹر اور ایس چیف منسٹر ان کی ترقی ایسی دنیا ہونی گیا اس اسی بنیاد پر جو ترقی ہوئی ہے اس پورے کردار کی شیلڈ جو ہے وہ اس میں اندروں نے دی بنی اے جی ای ٹی کل نگر میں بھی آئی ہے بنی لانڈرنگ سے لانڈری پر آگئے پہلے گھوڑوں کی باتیں کرتے تھے اب کتوں پر آگئے سبسیڈیز جو دی ہیں فارمرز کو ٹریکٹرز پر دیئے کیا وہ نہیں دینی چاہیئی تھی کہ ان گروہرز کو بارہ روپے کی سبسیڈی دیتی اور اس میں لکھا بھی ہے کتنی وہ جو ایک گروہرز کی بات کر رہی ہے کتنی اس کو ملی ہے باقی دوسروں کو کتنی ملی ہے اگر لوڈ شیڈنگ کم کرنے کے لیے اور پاہ پروڈیوسرز بھی شامل دے سبسیڈیز تو کوئی غلط نہیں کیا ہمیں حدیلیہ کا ہر فیصلہ قبول ہوں ان لوگوں نے سپریم کورٹ کے احکامات کا انحراب کیا ہے ان کے خلاف بھی مجھے امید ہے کہ سپریم کورٹ ایکشن لے گی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا اس بریک کے بعد ویلکم بیک آپ کو آگاہ کریں کہ پاک فوج کے سربراہ جنرل قبر جاوید باجوہ نے کرسمس کی تقریب میں شرکت کی ان کی اہلیہ بھی ہمراہ تھی آرمی چیف نے کہا کہ مسیحی برادری نے قیام پاکستان میں برڈ چڑھ کر حصہ لیا مسیحی برادری ملکی ترقی تعلیم صحت اور مفاد عامہ کے اداروں میں بھرپور کردار ادا کر رہی ہے مادر وطن کے دفاق کے لیے مسیحی برادری کا کردار قابل تعریف ہے چرچ میں موجود عقیدت مندوں نے آرمی چیف چنرل قبر جاوید باجوہ کا والہانہ استقبال کیا اور آرمی چیف کی آمد پر کافی دیر تک تالیاں بجاتے رہے ابرتہ نکرتہ بلوچستان صوبے کی مختلف جامعات کے بچوں کے مختلف شہروں کے دورے حکومت بلوچستان اور وائس آف بلوچستان تاریخی مقامات دیکھیں وزیراعظم سمیت اہم شخصیات سے ملاقاتیں کی کراسوی میر چینی کانسل خانے حملے کا ماسٹر مائنڈ اسلام اچھو افغانستان میں مارا گیا حملے میں اسلام اچھو کے دو ساتھی اور تین کمانڈر بھی مارے گئے حلاق افراد میں تاجو مری رحیم مری اور اسلام اچھو کے چار محافظ شامل ذراعی کہتے ہیں کہ دہشتگردوں کی حلاقت اسلام کی رہائشکہ پر اجلاس کے دوران دھماکے میں ہوئی اسلام اچھو پر چینی کانسلیٹ پر حملے سمیت دہشتگردی کے متعدد واقعات میں ملوث ہونے کا الزام اور اسلام اور فرچھو افغانستان سے پاکستان میں دہشتگردی کا نیٹ ورک چلا رہا تھا بابا قوم قائد عاظم محمد علی جنہ کا 143 یوم ولادت آج ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے کراچی میں مزار قائد پر گارٹس کی تبدیلی کی پروکار تقریب مرقد ہوئی بابا قوم قائد عاظم کا یوم ولادت کراچی میں مزار قائد پر گارٹس کی تبدیلی کی پروکار تقریب پاکستان ملیٹ کی اکیڈمی کے چاکو جوابن دستے نے مزار قائد پر گارٹس کے فرائض سمحل لیے قومی تلانے کی دھنبجی تو ہر سر فخر سے بلند ہو گیا پی ایم اے کے کیڈٹس سے پہلے پاک فضائیہ کے کیڈٹس مزار قائد پر گارٹس کے فرائض انجام دے رہے تھے مہمان خصوصی نے گارڈ آف آنر کا معاینہ کیا اور مزار پر پھول چڑھائے اس موقع پر ملکی سلامتی کے لیے دعائیں کی گئیں مزار قائد پر وزیر علیہ السین مراد علی شاہ نے حاضری دی مزار پر پھول چڑھائے فاتحہ خانی کی اور تاثرات قلم بند کیے نواز شریف کو کورٹ لکپت جیل کے وی آئی پی کمپاؤنڈ کے بیرک میں رکھا گیا ہے انہیں جیل میں سہولیات کے لیے ہدایت نامہ جاری کر دیا گیا قیام جیل میں مگر سہولتیں گھر جیسی ہدایت نامہ جاری کر دیا گیا وزارت داخلہ پنجاب کی جانب سے جاری نوٹفیکیشن میں نواز شریف کو قید میں سہولتوں کی فوری فراہمی کا کہا گیا ہے نواز شریف کو بیرک میں میٹرس کی سہولت دی جائے گی ٹی وی بھی فراہم کیا جائے گا اخبار بھی ملے گا جیل ہے اس کے ساتھ جو لوازمت آپ پتہ ہی نیچے ہوتی ہیں پوچھے گا پوچھے لیں مجرم کے بیرک میں دو کرسیاں اور میز بھی ہوگی نواز شریف کو گھر سے برطن لانے کی بھی اجازت ہے نواز شریف کو کوٹ لکمت جیل کے وی آئی پی کمپاؤنڈ کی بیرک نمبر ون دی گئی ہے شہباز شریف بیرک نمبر تین میں قید ہیں اسلام آباد کی احساب عدالت نے الازیزیاں ریفرنس میں نواز شریف کو سات سال قید بامشکت کی سزا سنائی ہے خبریں اور بھی ہیں شامل کریں گے اس پر کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک آپ کو بتائیں کہ اے آوائی فیملی فیسٹ کا گراند فینالے کراچی والوں نے اے آوائی سے محبت کا ثبوت دے دیا ہزاروں افراد رنگا رنگ میلا انجوائے کرنے پہنچ گئے قومی تلانے نے لہو گرمایا کانسٹ میں ہر شخص جھومتا نظر آیا اور یہاں پر ایک افسوسناک خبر آپ تک پہنچائیں آپ سے کچھ دیر پہلے بریکنگ دی تھی کہ ایمکیم راہنما علی رضا عبدی زخمی ہو گئے ہیں لیکن اب خبر یہ آئی ہے کہ ایمکیم راہنما علی رضا عبدی قاتلانہ حملے میں جامبہ حق ہو گئے ہیں شاہ نواز شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید تفصیل جانتے ہیں شاہ نواز بتائیے گا اس بارے میں جی بلکل دیکھیں اس میں جو زخمی ہوئے تھے علی رضا عبدی وہ اسپتال میں دورانے علاج جامبہ ہو گئے ہیں ڈاکٹر ان کی جان بچانے کی کوشش کر رہے تھے مگر اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ زخموں کی تابنہ لاتے ہوئے جامبہ ہو گئے ہیں علی رضا عبدی ایمکیم کے رہنما دیفنس میں فیابان غازی پر ان کے گھر کے باہر ان کو کھات لگائے مسلح افراد نے ان کی گاڑی پر اندھر تون فائرنگ کی جس سے وہ شدید رکھنی ہوئے اور ان کو ہسپتال منتظر کیا گیا پینس شفا جہاں پر ڈاکٹر نے برپور کوشش کی گئے ان کی جان بچائی جائے مگر ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ ان کو بےوشی کی حالت میں ہسپتال آیا گیا تھا اور ان کی حالت انتہائی خراب تھی جبکہ ڈاکٹر نے ان کی جان بچانے کی برپور کوششیں کی گئی ہیں جو تمام تر طریقہ کار ہوتے ہیں وہ اپنائے گئے مگر اب جو تازہ تری نکلات آ رہی ہیں کہ وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جان بھاک ہو گئے ہیں تین سے چار گولیاں ان کے اوپر کے حصے پر گردن پر اور جو باڈی ہوتی ہے اس پر لگے ہیں جس کو جو گاڑی میں جس میں تھے اس پر مسلح افراد نے موٹر سپیکل سوار جو پہلے سے گھات لگائے وہاں پر بیٹھے تھے انہوں نے جیسے گھر کے قریب پہنچے ہیں تو ان پر اندھا دھن فائرنگ کی اور ان کو اسی وقت اسی گاڑی میں ہسپتال منتقل کیا گیا پین ایس شفاہ ان کو لگائے گیا جہاں پر وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جان باک ہو گئے قریبی ہسپیٹل پین ایس شفاہ ہی تھا جہاں انہیں منتقل کیا گیا تو یہ جب فائرنگ کا واقعہ پیش آئے بتایا جاتا ہے کہ وہ گھر میں داخل ہو رہے تھے تو ایسا ہی ہوا گھر کے باہر ان کے فائرنگ کی گئی ہے جی بالکل ایک پروپر منصوبہ بندی کے تحت یہ واقعہ سامنے آئے پولیس اکام کا بھی یہ کہنا ہے کہ ٹارگٹڈ واقعہ لگتا ہے اب اس میں مزید تحقیقات کی جائے گی انویسٹیکیشن کی جائے گی کہ کتنے لوگ پہلے سے وہاں پر موجود تھے جو کہ ان کے انتظار میں تھے اور جیسے ہی وہ اپنے کر کے قریب پہنچے ہیں اور وہ مکمل طور پر گاڑی سے بھی نہیں اتر پائے تھے کیونکیوں پر انڈہتون فائرنگ کی گئی موٹر سائیکل سوار مسلح افراد پہلے سے وہاں پر موجود تھے اور فائرنگ کا نشانہ بنانے کے بعد وہ وہاں سے فرار ہوئے ہیں اب پولیس دیگر حساس ادارے تحقیقاتی ادارے اس پر انویسٹیکیٹ کریں گے کہ آیا اب ان کی جو ہے وہ لوکیشن چیک کی جائے گی کہ وہ کہاں سے آئے اور کہاں کو فرار ہوئے اور ان کی مزید تحقیقات اس حوالے سے کی جائے گی مگر پروپر منصوبہ بندی کے تحت یہ واقعہ ہوا ہے کراچی میں ڈیفنس کا علاقہ ہے خیابان غازی جہاں پر علی رضا آبدی رہائش بزیر تھے ان کا خر تھا جیسے ہی وہ اپنی گاڑی میں اپنے گھر کے قریب پہنچے ہیں اور گیٹ پر وہ ان کی گاڑی پہنچی تھی جو ذرائع ہمارے بتاتے ہیں کہ وہ جب ان کو ہسپتال لے جائے گیا کہ لے جائے جا رہا تھا کہ وہ جب ہسپتال پہنچے ہیں جب ہی وہ جہاں باک ہو چکے تھے مگر پھر بھی ڈاکٹروں نے ان کو ٹریکمنگ دیا اور ان کو جو ہے وہ ابتدائی جو امداد ہوتی ہے وہ فران کی گئی اور ان کی جان بچانے کی جو پریفکار ہوتے ہیں تو شانواز ابتداء میں آپ نے ہی بتایا تھا کہ دو افراد تھے جن کو فائرنگ کا نشانہ بنایا گیا تو علی رضا عابدی کے ساتھ کون تھے اور جو شخصیت ان کے ساتھ تھے وہ محفوظ رہے ان کی حالت کے بارے میں کچھ پتا چل سکا جی ابھی تک اس میں کوئی دسرے زخمی کی اطلاعات نہیں ملی ہیں جس کے علی رضا عابدی کیا ہی زخمی ہونے کی کیونکہ پراپر ایک منتوبہ بندری کے تحت فائرنگ کا باقعہ ہوا اور اس میں کو ٹارگٹ کیا گیا اس نے قبل بھی جو ہے وہ کراچی میں دو واقعات ہوئے ہیں ایک ناظر آباد میں پی ایس پی کے دو کارکنوں کو ٹارگٹ کیلنگ کا نشانہ بنایا گیا ایک اور یہ واقعہ آج سامنے آیا ہے جس میں علی رضا عابدی کو ایم کی ایم کے جو رینوما ہیں سابق ایمین ہیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا اور مسلح افراد پہلے سے ان کے گھر کے بار جو ہے وہ پیٹھے ہوئے تھے جن کو ٹارگٹ کرنا تھا اور پرپور منتوبہ بندی کے تحت کی کام کیا گیا تو شانوار شاہ جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے آبیسلی ڈیفنس اور کلفٹن ایک ایسا ایریا ہے جہاں پر سی سی ٹی وی کیمرے کافی نصب ہوتے ہیں تو یہاں پر ان سے کوئی مدد لے رہی ہے پولیس جی رہی ہے اب اس میں جو انویسٹیگیشن ہے وہ کی جائے گی تحقیقات کی جائیں گی ڈیفنس کا علاقہ ہے پوش علاقہ ہے یہاں پر جو کیمرے لگے ہیں اس میں اس کی فوٹیجز بھی حاصل کی جائیں گی جو اینی شاہدین ہے ان سے بھی جو ہے وہ پوچھا جائے گا بیانات لیے جائیں گے جب طریقے کار ہوتا ہے سفتیش کا وہ پناہ جائے گا اور اس میں انویسٹیگیشن آگے بڑے گی جو کرائم سی نے اس کو بھی پولیس میں جو ہے وہ کارڈن آف کر لیا ہے وہاں سے جو خول ہیں وہ بھی لیے جائیں گے جو ویپن اسعمال ہوا ہے اس کو بھی چیک کیا جائے گا کیونکہ کراچی میں ایک مرتبہ پھر ٹارگیٹڈ کاروائیاں ٹارگیٹ کلنگ کی لہر دوبارہ سے جو ہے وہ دوڑ گئی ہے اس سے قبل بھی واقعات رنوما ہوئے ہیں کراچی میں جس میں نازم آباد میں پی ایس پی کے دو کارکنوں کو بقاعدہ ٹارگیٹ کلنگ کی گئی ٹارگیٹ کیا گیا اور آج ایک تفاہ پھر علی رضا عابدی جو کہ ایک بڑا نام ہے اینکوئیم کا ثابق ٹھیک ہے شاہد نواز شاہد ہمارے ساتھ ہی رہے گا اس وقت سلمان لہودی کے پاس چلتے ہیں ان کے علی رضا عابدی کے گھر کے باہر اس وقت تفاہیش آیا سلمان بتائیے گا پولس کیا کہہ رہی ہے اس واقعے کے حوالے سے تحقیقات کا آغاز ظاہر ہو چکا ہے اب تک کیا سامنے آیا ہے دیکھیں آپریشنل پولیس انویسٹیگیشنل پولیس کے علاوہ یہاں پہ تفتیشی ادارے ڈینجرز بھی یہاں پہ پہنچ چکی ہے اور شاہد اکھٹے کرنے کا کام کیا جا رہا ہے میرے بالکل عقب میں علی رضا عابدی کا گھر ہے اس گلی کو مکمل طور پر کارڈن آف کر دیا گیا ہے وقوع سے اب تک پولیس حکام کا کہنا ہے پانچ سے زائد خول ملے ہیں چھوٹے ہتھیاروں کے خول بتائے جا رہے ہیں نائن ایم ایم کے خول بتائے جا رہے ہیں جو انہاں سے ابھی تفتیشی اخوام اکھٹے کرنے کا کام کر رہے ہیں پولیس حکام کا کہنا ہے کہ گھر کے باہر یہ فائرنگ کی گئی تھی جب ان کے گارڈ بھی گھر میں موجود ہے لیکن فائرنگ اتنی زیادہ ہوئی کہ فوری طور پر وہ رسپونڈ نہیں کر سکے علی رضا عابدی جس گاڑی میں جا رہے تھے ان کو اسی گاڑی میں جن پر فائرنگ کی گئی اسی گاڑی کے میں ان کو زخمی حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا تھا دیفینسی کا ایک قریبی اسپتال ہے جہاں پر اب یہ تاعت آئی ہیں کہ وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے انتقال کر گئے ہیں علی رضا عابدی کے گھر کو اعتراف میں مکمل طور پر کارٹن کر لیا گیا ہے پولیس انویسٹیکشن پولیس بھی یہاں پہ پہنچ چکی اور اینی شاہدین ہیں جو گھروں کے باہر موجود گارڈز ہوتے ہیں یا پھر جو دیگر افراد ہیں ان کا بیانات ریکارڈ کیے جا رہے ہیں پولیس حکام کا کہنا ہے کہ فورنزک کو بھی یہاں پہ طلب کر لیا گیا ہے تاکہ مزید چھوائد اکھٹے کیا جا سکیں اب تک متعدد خول پولیس کو وقوع سے ملے ہیں جو گارڈ ان کا گھر کے اندر موجود تھا اس کے بھی بیانات ریکارڈ کیے جا رہے ہیں اس وقت علی رضا عابدی کے گھر کے باہر موجود ہوں پولیس نے دونہ اعتراف سے اس کو بلکل مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے نہ صرف پولیس اور رینجرز بلکہ رینجرز بھی یہاں پہ موجود ہیں اور انہوں نے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے پولیس حکام کا کہنا ہے کہ جس وقت یہ فائرنگ کا واقعہ پیش آیا تو اس وقت اب یہاں پہ لوگوں سے اعتراف کے لوگوں سے پوچھ گچ کی جا رہی ہے آیا کسی نے دیکھا تھا حملہ آور کس 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 اشارہ سے آئے اور کس طرح فرار ہونے میں کامیہ پہ پولیس حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ تفتیش میں اس گلی میں نسل سی 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 وی کیمرے جو گھروں کے بھارے لگے ہیں اس کی بھی جانچ پرتال کی جائے گی ساتھ ہی ایک ٹیم فارنگزک ٹیم کو روانہ کیا گیا ہے اسپتال میں جو ان کی حالت جب ان کو وہاں پہ منتقل کیا گیا تھا تو وہاں کی اس کو بھی انویسٹیگیٹ کیا جائے گا مقامی جو پولیس ہے اس کے علاوہ انویسٹیگیشن پولیس رینجرز اور حساس اتاروں کے الکار بھی جہاں پہ پہنچ چکے ہیں تحقیقات کا بقائطہ داروں پر آغاز کر دیا گیا ہے وقوع پر مکمل طور پر کارڈن رکھا گیا ہے کسی کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں دی جاری پولیس حکام کا کہنا ہے کیونکہ ایک بڑا نام ہے ایم این اے سابق ایم این اے علی رضا عبدی کا تو اس حوالے سے تحقیقات کی جاری ہے مقامی اگر سطح پر بات کی جائے تو ایس ایس پی انویسٹیگیشن بھی جہاں پہ موجود ہیں آل ادی کر آل احکام بھی جہاں پہ موجود چکے ہیں جنہوں نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے ساتھ ہی وقوع سے اب تک کتنے خول لکھٹے کی جا رہے ہیں یہ اس وقت بھی آپ میرے آقاب میں مناظر دیکھ کے اندازہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا ایس ایس پی ساؤت پیر محمد شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم پیر محمد شاہ صاحب ایس ایس پی صاحب آپ ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں ایس ایس پی پیر محمد شاہ سے ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے ایس ایس پی ساؤت ہیں تو یہ جو واقعہ پیش آئے اس سے متعلق زیادہ تفصیلات وہ دے سکیں گے کافی افسوسنا خبر یہ ہے کہ علی رضا عبدی صاحب جو کہ ایمکی ایم پاکستان سے جن کا تعلق تھا دوہزار تیرہ سے دوہزار اٹھارہ تک وہ ممبر نیشنل اسمبری رہے ہیں حلقہ ان کا اینے دو سو ایکیابن تھا اور اب وہ قادلانہ حملے میں جانبہق ہو گئے ہیں ایس ایس پی پیر محمد شاہ صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں ایس ایس پی صاحب آواز پہنچتی ہے آپ تک بیری ایس ایس پی صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں جیسے ہی رابطہ ہوگا ہم ان سے بات کریں گے لیکن افسوسنا خبر ہے اور گھر کے باہر فائرنگ کی گئی اور ظاہر ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ باقاعدہ ریکی کر کے یہ فائرنگ کا واقعہ پیش آیا سر اور گردن میں دو دو گولیاں لگی علی رضا عبدی کو اور اس کے بعد اسپطال انہیں منتقل کیا گیا ابتدائی طور پر اور اس کے بعد وہ جانبر نہ ہو سکے ایس ایس پی پیر محمد شاہ صاحب اب ہمیں جوائن کر چکے ہیں اسلام علیکم جی اسلام علیکم ایس ایس پی صاحب فرمائیے کہ کافی افسوسناک واقع ہے اور اس واقعے کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے آپ کے پاس کیا ڈیٹیلز ہیں گھر کے باہر ان کو فائرنگ کر کے نشانہ بنایا گیا کتنی گولیاں لگی ڈیٹیلز دیجئے گا اس حوالے سے اپنی گار کو خودی اپنی گاڑی کو خودی ڈرائیو پر رہے تھے فورچنر میں اور جیسے ہی دروازے پر پہنچے ہیں تو ہی واس آل الون دروازہ کھولا ہے ان کے گارڈ نے اور ساتھ ہی جو ہے پیچھے کسی نے فائر کیے ہیں نہ گارڈ نے دیکھے ہیں نہ کسی اور نے پلال تو کتنی ڈیٹیل میں تو ہم نہیں گئے ان کے پھر باڈی کو ان کے فائدر لے آئے تھے آسپیٹل شفاہ میں جہاں بھی یہ پرناؤنس ڈیٹ ان کو تین گولیاں کم از کم ڈاکٹرز نے بتایا کہ لگی ہیں نیک اور سینے پر اور اس کے علاوہ بھی پوس موٹم ہوگا تو پتا لگے گا تو دس از فور ناؤ باقی تفصیل میں آپ کو باتیں بتا سکتا ہوں اچھا ایس ایس پی صاحب تو وہاں پر جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا ہے کوئی سی سی ٹی وی کیمرے ہیں جن سے آپ مدد لے پائیں گے پیر محمد شاہ صاحب موجود تھے ایک ہی سوال کا انہوں نے جواب دیا کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے تین گولیاں وہ کہتے ہیں کہ کم از کم ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ ان کو لگی ہیں گارڈ نے دروازہ کھولا تھا لیکن وہ حملہ انہوں کو نہیں دیکھ سکا اور علی رضا عبدی کے جو والد صاحب ہیں وہ انہیں لے کر اسپطال پہنچے تھے لیکن وہاں پر ڈاکٹرز نے اپنی طور پر کوشش رہی کی لیکن جانبر نہیں ہو سکے ابھی تک یہ اطلاعات ہیں اب سے کچھ دیر پہلے یہ واقعہ پیش آیا ہے اور علی رضا عبدی جو کہ ایمکیم پاکستان کے سرگن راہن نمہ تھے دوہزار تیرہ سے اٹھارہ تک وہ رکن قومی اسمبلی بھی رہے اور اب وہ قاتلانہ حملے میں جانبہ حق ہو گئے ہیں اس حوالے سے بات کریں سلمان لودی اس وقت جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا علی رضا عبدی کے گھر کے باہر موجود ہیں ان سے جانیں گے سلمان کیا صورتحال ہے کیا بتا رہے یہ پولس دیکھیں اس وقت میں ان کے آپ کو بالکل میرے کیمرمن شہدیار دکھائیں گے یہ پولا پولیس نے کارڈن آف کر رہا ہے اس اس پی انویسٹیگیشن ہے تاریخ دھاری جو اس کے علاوہ اس پی کلفٹن بھی جہاں پر موجود ہیں سوائے عزیز پورا مکمل طور پر کارڈن ہے گھر کے گیٹ کو بھی مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے یہ جو ایک خیابان غازی شارہ ہے جہاں پر یہ ان کی رہائش گاہ تھی پولیس نے اب جو مختلف ٹیمز آئی دی انویسٹیگیشنز کی وہ اب اعتراض کے بیانات ریکارڈ کر رہی ہے کہ آیا کسی نے واقعہ فائرنگ کا ہوتے دیکھا ہے نہیں دیکھا اور ایک ٹیم پولیس کی ایسی بھی ہے جو جہاں پر گلی میں سلمان لودی آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا اس افسوس ناک واقعے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں رہنوہ ایمکیو پاکستان آمیر خان صاحب اسلام علیکم آمیر خان صاحب آمیر خان صاحب آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے آمیر صاحب آپ تک آواز پہنچ رہی ہے جی اب آئی ہے آپ تک کیا معلومات پہنچ رہی ہے اس واقعے کے حوالے سے انتہائی افسوس ناک خبر آئی ہے علی رضا عبدی کے حوالے سے قاتل آنا حملے میں وہ جان بھک ہوئے جی ابھی یہ خبر ملی ہے ہم ساتھی روانہ بھی ہوئے ہیں کچھ وہاں پر انتہائی افسوس ناک واقعہ ہے اور یہ شہر میں اقدم سے کچھ دنوں سے یہ حالات عجیب و غریب ہوئے ہیں اور جو مہد ودن قوتیں ہیں جو ملک کی اخدار ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے مشانہ بنایا جا رہا ہے بہت ہی افسوس ناک واقعہ ہے اور بہت طویل ان کے ساتھ ہماری رفاقت رہی ہے ہمارے اچھے ساتھی رہے ہیں ظاہرہ عمیت خان صاحب دک کی اس گھڑی میں ہم آپ کے ساتھ ہیں اور اس واقعے کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے فرمائیے گا کہ کوئی ایسے تھریٹس وغیرہ کوئی شیئر کیوں ہوں علی رضا عبدی صاحب نے آپ سے کہ کوئی ان کو دھمکیاں ملی ہوں کوئی خطرہ ہو یا کسی خطرے کا تذکرہ کیا ہو آپ سے دیکھیں علی رضا عبدی بہت اچھے ٹیلنٹیڈ ہمارے ساتھی رہے ہیں اور ان کو خطرات تھے ان کی سیکیورٹی ایشیوز تھے جس پر کئی دفعہ بات بھی کی گئی یہ افسوسناک بات ہے کہ ان کی سیکیورٹی کی کوئی انتظامات نہیں تھے اور ایمکی ایم کے ذمہ دار کا کوکا کنان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے بہت ہی تکلیف دے بات ہے جوکیز گھڑی میں ہم ان کے گھر والوں کے ساتھ ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں صورت ہے لیسی ابھی میں کچھ نہیں کہہ سپا رہا ہوں اس لیے کہ ہمارا بہت ظاہرہ ہم آپ کا غم سمجھ سکتے ہیں ان کے اہل خانہ سے آپ کی کوئی بات ہوئی ہو والد صاحب سے کوئی رابطہ ہوا ہو میں مستقل کر رہا ہوں خون بیزی جا رہے ہیں علی بھائی کا بھی جو نمبر تھا اس پہ بھی میں مستقل کر رہا ہوں خون بیزی مل رہا ہے وہ اور ساتھ کیوں سے بھیجا بھی ہے وہاں سے جو تلات ملی ہیں ہم کو جس وقت انتہائی شاک میں ہیں اور پریشانی میں ہیں کہ کیا ہو رہا ہے سمجھ سے بہا رہے ہیں جو ملک سے وفاداری کر رہے ہیں جو لوگ ان کو تاک تاک کی نشانہ بنایا جا رہا ہے ملک نقشمن قوتیں ہی اس طرح کی اکٹیویٹیز کر رہی ہیں میں نہیں میری سمجھ میں حرام ہے اس واقعے میں کیا جو ہوں بہت ہی پریشانی کی صورت حال ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا آمیر خان صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہے رہنما ایم کی ایم پاکستان ہمارے ساتھ موجود تھے اور ظاہر ہے کہ غم کی کیفیت میں ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ جس طرح سے میں اپنے غم غصے کا اظہار کر سکوں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ محبے بطن پاکستانیوں کو اس طرح سے چنچن کا نشانہ بنایا جا رہا ہے گزشتہ کچھ دنوں سے رافع حسین آپ تک آواز آ رہی ہے جی جی آگاہ کیجئے گا کیا صورتہ آلے سکتاب اسپتال کے باہر موجود ہیں جی بالکل دیکھیں علی رضا آپ کی جو کہ ثابت رکھنے قومی سملی ہیں انٹرم کے وہ اب جہاں بہاک ہو چکے ہیں اور اسپتال انتظامی نے بھی اس بات کی تذریف کر دی ہے انہیں شدید تشریف ناکھ حالت میں اسپتال پین ایس شفا منتقل کیا گیا تھا اور بتائے یہ گیا ہے کہ ان کو چار گولیں لگی تھی دو ان کے سرطے اور دو ان کی گردن میں گولیں لگی تھی اور زیادہ خون بھیجانے کی وجہ سے وہ جہاں پر نہیں ہو سکے اور اب بتائے یہ جا رہا ہے کہ ان کی لاش کو جنہ اسپتال منتقل کیا جائے گا اس وقت ان کے اہل خانہ بھی اسپتال میں موجود ہیں کہا یہ گیا کہ جب وہ اپنے گھر پہنچے تھے تب یہ حملہ ہوا ہے اور نائن ایم ایم پسٹل کا اس جشتگردی کے واقعے میں استعمال ہوا ہے جب وہ گھر کے اندر داخل ہو رہے تھے تب یہ ٹارگیٹڈ کاروائی ہے اور انتہ دون فائرنگ کی گئی بتائے یہ گیا ہے خاندرنی ضرائع کے مطابق کہ جو گھر کے اندر گارڈ موجود تھے اور باہر نکلنے کی کوشش تھی لیکن فائرنگ اتنی شدید تھی کہ وہ باہر جوابی فائرنگ نہیں کر سکے جس کی وجہ سے ایک آسان ٹارگٹ تھا علی رضا آپ کی یہ بھی بتاؤں کہ ان کے ساتھ کوئی سیکیورٹی نہیں تھی اور جب وہ ایمٹرنگ کے رکنے قومی اسمبلی تھے تب ایمٹرنگ کی جانت سے یہ کہا گیا تھا کہ ان کے عرقین کو تھیرز دی جا رہی ہے ان کی جان کو خطرہ ہے اور اسی وجہ سے اس میں جو تھیرز لیٹر بھی جاری ہوا تھا اس میں علی رضا آپ کی کا نام دو شامل تھا کہ ان کو بھی جو ہے وہ جان سے مارنے کے تھیرز لیٹر جاری ہوا تھا لیکن اس کے باوجود کوئی سیکیورٹی نہیں تھی ان کے پاس اور بغیر سیکیورٹی کہ یہ سفر کرتے تھے اور آج بھی وہ گاری میں اپنے عدیس کے ساتھ جو ہے موجود تھا اور گھر پہنچے ہیں تو ان کو فائلنگ کا نشانہ بنایا گیا چار گولیاں ان کی لگی تھی اور دو سر میں دو گردن پر گولیاں لگیں جو تو جان لیوہ تھا بھی تھیں اور دورانے علاج ہی وہ پینرش شکہ میں جو ہے وہ دم توڑ گئے اب ان کی باوڈی کو جناس پتال منتقل کیا جارا جہاں پہ دابطی کی کاروائی کرنے کے بعد ان کی باوڈی کو ان کے اہلے خانہ کے حوالے کر دیا جائے گا میں یہ بھی بتاؤں کہ یہ سوہیل رضا آبزی کے جو ہیں وہ صحاب دادے تھے جو کہ پہلے ایم کیوں کے کئی ٹکٹ پہ رکنے قومی سمبلی منتخب ہو چکے ہیں ان کے والد کی جانب سے بھی یہ بات تذبیر ترضی گئی ہے کہ علی رضا آبزی جو ہیں وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے ہیں اس وقت جو کہ سیاسی قیادت ہے وہ بھی پتال پہنچنا شروع ہو گئی ہے اور تمامی لوگوں کی جانب سے اس بات کی شدید مضمت سامنے آ رہی ہے ٹھیک ہے شدید مضمت سامنے آ رہی ہے رافعہ ہمارے ساتھ ہی رہے گا سینئر آنکر پرسن وسیم عدامی بھی ہمیں جوائن کر چکے ان سے بات کریں گے وسیم نہائیت افسوس کے ساتھ آپ سے سوالے سے بات کرنی پڑی ہے علی رضا آبزی جانبک ہو گئے قاتلانہ حملے میں کیا کہیے گا ٹارڈیٹڈ کاروائی ہے پولس نے بھی کنفرم کیا بہت ہی افسوس بہت ہی ناقابل یقین خبر ہے بہت ہی جوانسال بہت ایکٹیف انرجیٹک پولیٹیکل ورکر رہے ہیں علی رضا آبزی اور بھی ریسنٹ انہوں نے امکم پاکستان جب نہیں رہا ہے جدا کرنی کہ انہوں نے خاص موقتف تھا اس حوالے سے کراچی کی حالی ہے تاریخ میں یہ بہت عرصے بعد یہ ایک ترسی ہائی پروفائل کلنگ ہوئی ہے جس نے بہت سارے سوالات اٹھا دی ہیں اب اس کے بہت سارے ایسپیکٹ رہی ہیں اس کو دیکھنے کے کچھ عرصے پہلے کچھ مہینوں پہلے خاجہ ازارو رسن پر قاتلانہ حملہ ہوا پھر اس کچھ عرصے پہلے ایمکم کے ایک محفلے ملاد پر حملہ ہوا پھر پی ایسپی کے لوگوں کو شہید کیا گیا اور پھر یہ آج علی رضا عابدی کو شہید کیا گیا ہے کیا یہ اس سلسلے کی کڑی ہے یا بہرحال ان کا ایک ایفیلیشن جو سیکٹیرین ہے پاک کراچی میں شیعہ کلنگ کی بھی پوری ہیسٹری ہے کیا یہ اس کی کوئی تسلسل ہے کراچی کے آمن کے حوالے سے کئی حوالوں سے ٹھیک ہے وسیم ہمارے ساتھ ہی رہیے گا فردوش شمیم نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آپوزیشن لیڈر ہیں سند اسمبلی میں اور تحریک انصاف کے رہنما بھی ہیں اسلام علیکم فردوش شمیم نقوی صاحب موالیکم خبر آپ تک پہنچ گئے یہ ہوگی علی رضا عبدی صاحب ہمارے ساتھ موجود نہیں رہے اور ان کو قاتلانہ حملے میں مار دیا گیا ہے کیا کہیں گے اس افسوسنا خبر پہ آپ یہ خبر پہ جتنا افسوس کیا جائے کم ہے اس سے کہ انسانی جان اور ایک نوجوان کی جان بڑی قیمتی ہوتی ہے قوم کے لیے بھی اور اس کے گھر والوں کے لیے اس کے ماں باپ کے لیے کیونکہ میں سب خاندان کو اچھے طریقے سے جانتا ہوں اور جس سے کوئی چالیس پیتالیس سال سے جانتا ہوں مجھے پتا ہے اخلاق پھائی نظر رہن انت بیگم چچا مرہوب جو ہماری پارٹی کے اندر ہیں سب لوگ کتنا افسوس بھی ہوگا اور کیونکہ وہ ایک جماعت کے لیڈر پٹھے اور لیڈر جہاں بھی ہوتا ہے وہ اساسہ ہوتا ہے قوم کے لیے ہمارے ذاتی طور پر اگر مجھے کیا فرنسز ہوتے ہیں وہ اس پر نمو ہوتے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صورتحال جو ہے حکومت سندھ کے لیے بھی بڑی تشویشناک ہونی چاہیے اور لا انفورسنگ ایڈنسیز کے لیے اس میں کچھ نہ کچھ مجھے خباریت کا انصر بھی نظر آتا ہے سیاسے سے زیادہ اور اس کی اندر جو پاکستان کا رول اس وقت ہے افغانستان میں اور کن ساری چیزوں کو یہ ایک انٹرنیشنٹر کانسپیریسی کہوں گا پھر کراچی کا آمن دسٹرائی کرنے اور پاکستان کا آمن دسٹرائی ٹھیک ہے بہت شکریہ فردوس شمیم نقی صاحب اب ہمارے ساتھ موجود ہیں وسیم ہمارے ساتھ موجود ہیں وسیم کچھ دن پہلے ایک بڑی کاروائی ہوئی تھی رینجرز کی جانب سے گرفتاریاں بھی ہوئی تھی مستقیم اور منیم کے نام سے دو افراد پکڑے گئے تھے جنہوں نے کہا تھا کہ ہائی پروفائل کچھ شخصیات کو نشانہ انہوں نے بنانا ہے اپی کا انسیڈنٹ بھی ہوا ہے ایم کیم کا واقعہ بھی ہوا ہے نوٹ تو فرگیٹ کہ لیرزا عبدی صاحب اس کی ان کی اور رہے رائے سے بہت لوگ اختلاف کر سکتے ہیں اور ان کا تو یعنی لندن گروپ کے حوالے سے کوئی اختلاف نہیں تھا بلکہ نظریاتی طور پر کہیں نہ کہیں ہم آہنگی تھی بہرحال اب ایلمنٹس اس میں بہت سارے ہو سکتے ہیں ٹو ارلی اس پر کوئی چجمنٹل ہوا جائے لیکن یہ ایسے ماحول سے ہم نکل کر آئے ہیں کہ جب ہم نے لگا ہے کہ کراچی میں بہت عرصے بعد آمن ریسٹور ہو گیا ہے اس میں وسیم کی آواز شاید ہم تک نہیں پہنچ پا رہی ہے وسیم ہمارے ساتھ تھے اس حوالے سے بات کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا افسوسناک خبر علی رضا عابدی جانبھاک ہو گئے ہیں انہیں سر اور گردن میں دو دو گولیاں لگی تھی اب تک کے لیے اتنا ہی ایک بریک کے بعد پروگرام ہوگا پاور پلے دیکھتے رہیے ای آروای نہیں